میریا شالوم اسرائیلی فوج میں ایک خاتون سپاہی ہے ایک دن شام کو اپنے گھر روٹی اور شراب کی بوتل اٹھا کر پہلا گلاس بھر لیا پھر سوشل میڈیا پر اپنے جیلی ایک آن پر جو ام المومنین کے نام سے عربی زبان میں بنا رکھا تھا پوسٹ لگائی پوسٹ یہ تھی کہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پھر اپنے گلاس سے چند گھونٹ حلق میں اتارے اور بے سبری سے کمنٹس کا اندازار کرنے لگی پہلا کمنٹ عراق سے خزید نے لکھا یہ عمر ابن خطاب ہے کہ جس نے خلافت کو غزب کیا ہے اور اس کا مستحق نہیں ہے اور تم ناس بھی ہو جواب میں سعودی عرب سے عبد الرحمن نے لکھا یقیناً عمر ہی اس کا حق دار ہے اور اے عراقی اے رافضی اے کافر تم اہل سنت کے یہودیوں سے بھی بدترین دشمن ہو میریہ شالوم مسکرائی اور خوشی سے جھمتے ہوئے شراب کا دوسرا گلاس بھی پی لیا تیسرا کمنٹس عبدالسمی نامی مصری جوان نے پوسٹ کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب میں دوں ہاں یہ عمر فاتح شیعہ اور فاتح مجوس ہیں یوں ایک دوسرے کو جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور شیعہ سننی ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے میریہ شالوم نے شراب کی بوتل کا ڈھگنا بند کیا اور فاتحانہ مسکرائی کے ساتھ اپنے بسر پر لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد نین کی پرسکون وادیوں میں جا چکی تھی مگر اس لاحاصل بحث کا نتیجہ میں عراق مصر اور شام کی پرامن آبادیاں خون کی ندیوں میں ڈوب چکی تھی یہی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے غور کیجئے اور سوچئے اللہ حافظ اللہ حافظ